بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ نہ صرف غیر ملکی بلکہ ملکی اداروں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے یہاں پہ جو ایڈوکیٹ اجنسیز ہیں یا ایڈوکیٹ یونینز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ لا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مستقبل میں کیونکہ یہ لا اس طرح ہے کہ ویسے تو ہوم آفیس کا کہنا ہے کہ یہ تمام لوگوں کا ڈیٹا کٹھا ہو رہا ہے لیکن اصل میں ٹارگر جو ہے وہ امینگرینٹس خاص طور پہ ہیں یہ قانون کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی کمپنیز کو ہائر کیا ہے جو کہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گی تمام شہریوں کا ملینز کی حساب سے اور ایک ڈیٹا بیس سینٹر بنایا جا رہا ہے ہوم آفیس کیا جہاں پہ یہ تمام خفیہ ڈیٹا رکھا جائے گا یہ کس طرح سے لیک ہو سکی انفرمیشن اصل میں ایک لا ہے جس کے مطابق ہر اداری کو اپنی انفرمیشن پبلک کرنا پڑتی ہے اسی کے تحت یہ انفرمیشن پبلک ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی زیادہ تشویش پائیے یہ اس میں کیا ہوگا کہ یہ تمام لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کرنے کے بعد ان پہ جو بھی کاروائی کر سکتے ہوئے یہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا اور خاص طور پہ امینگرینٹس کو لے کہ یہ ڈیٹا کی کلیکشن کے لیے کافی زیادہ سیریس ہیں انہوں نے کافی کامپنیز کو ہائر بھی کیا ہے یہاں بھی یہ بتاتا چلوں کہ جو ملک کے اندر ارگنیزیشنز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملک کی خفیہ ایجنسیز ایسا کی کام کریں تو سمجھ میں بات آتی ہے لیکن ایک ملک کا سینٹرل ادارہ ہوم آفیس اگر اس طرح کا ڈیٹا بیس اکٹھا کرنا شروع کرے تو یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ اس کا مقصد سمجھ سے بالاتارہ ہے دوسری طرف ہوم آفیس نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام کام جو ہے وہ انیس سو اٹھانویں کیا جو لا ہے پروٹیکشن آف ڈیٹا اور ہوم آرائٹس اس کے مطابق کر رہے ہیں کوئی بھی ہم کام ایسا نہیں کر رہے جو اس لا سے باہر ہو لیکن دوسری طرف اداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی صورت بھی اس لا کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس لا میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ لوگ عام شہریوں کا ڈیٹا گھٹا کرنا شروع کریں لیکن دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ ہوم آفیس باز آنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے ملینز لوگوں کا آرائٹس ڈیٹا کٹھا کر لیا اور اس کو ایک ڈیٹا بیس کی شکل دی جا رہی ہے نہ صرف یہاں تک بلکہ انہوں نے ایک الہدہ سے ڈیپارٹمنٹ بنایا ڈیٹا بیس کا جو سینٹرلائز طور پر ہوگا اور پورے یکے کے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہاں پر سیف کیا جائے گا اب جن کمپنیوں کے ذمہ انہوں نے ڈیٹا کٹھا کرنے کا ذمہ لگایا ہے ان کمپنیوں کے ذمہ جو خاص ڈیٹا ہے وہ ایمیگریشن اور ایمیگرینٹ سے ریلیٹیڈ ہے ان کے لئے کچھ ایسی کاروائیاں کریں کہ ان لوگوں کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے ڈیٹا بیس تک پہنچانا پڑے اس وجہ سے آنے والے وقت میں ان کے لئے جو ہے وہ ڈیٹا ان کا رسیب کرنا اور ان کو کسی طریقے ساتھ اپنی طرف راغب کرنا شامل ہو سکتا ہے اس ڈیٹا بیس کو کولیکٹ کرنے کے لئے جیسا کہ آپ آر ایڈی جانتے ہیں کہ انہوں نے ویکسین کی وجہ سے بھی شاید ان لیگل ایمیگرینٹس کا ڈیٹا لینے کی کوشش کی لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی کیونکہ ایلیگل ایمیگرینٹس کسی طور پہ بھی یوکی کی حکومت میں اتوال نہیں کر رہے اس وجہ سے انہوں نے ویکسین نہ لگانا گوارہ کی ہے لیکن اپنا ڈیٹا شیئر کرنا گوارہ نہیں کیا تو دوستو اس کے نیوز کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو کلیک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی